ہاں یہ میں خود کو کریڈٹ دیتا ہوں دس منٹ ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر ٹیشیوز آتے ہیں پھر کنگیاں آتی ہیں پھر میک اپ آتا ہے پھر وہ سب ہو رہا ہوا اگلی دن حضرت عسیٰ صاحب دامت پرکاتم کی جو ایک پوتی کا انتقال ہوا صبح میں بخورت عسیٰ صاحب کی کہ میرے ہر غم کا علاج تھی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح یہ پروڈکشن کا کام کر رہے ہیں تو سب سے بڑی آپ کی لائیو ریکارڈنگ جس میں آپ نے کی ہو ہاں میری لائیو ریکارڈنگ سب سے پہلے گزشتہ رمضان میں ایک تو یہ رمضان گزشتہ پیچھلا جو رمضان تھا دوہزر بیس کا رمضان تھا بہت اکیس کا خالی بڑ اکیس کا بیس اکیس یوں کر لیتے تو اس میں ہم نے ٹیلی تھون کیا تھا جامعہ درشید نہیں نہیں اس سے بھی پہلے یعنی مجمعہ والا تو ستائیسی شب کو چودہ اور پندرہ رمضان کو دو دن تسلسل کے ساتھ ہم نے جامعہ درشید نظام تعلیم چار چار گھنٹے پہ چلا گیا تھا یعنی یہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں یہ میں خود کو کریڈٹ دیتا ہوں مجھے میں دے سکتا ہوں چار گھنٹے آپ لائیو اور میں ٹی وی چینلز کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے لوگ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کام لوگ جو اینکرز ہوتے ہیں جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ایک تس منٹ ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر ٹیشوز آتے ہیں پھر کنگیاں آتی ہیں پھر میک اپ آتا ہے وہ سب ہو رہا ہوتا ہے لیکن تین گھنٹے بلکہ چار گھنٹے ہم مسلسل لائیو تھے اور اتنا مشکل تھا کہ سامنے آرڈینز بھی اسادزہ تھی اسادزہ بیٹھے تھے اس سے بڑی رسمنسیبیلیٹی اور زندگی کا پہلا اتنی بڑی ٹرانسمیشن کا لائیو تجربہ تھا لیکن خدا کا بڑا شکر ہے میرے لئے بڑا عزاز ہے جب نیکس ڈی ہمارے دوسرے دن پر یہ ٹرانسمیشن گئے ہم نے ایک ہی دن کرنی تھی چیزیں اتنی طویل ہو گئیں کہ وہ ہمیں دوسرے دن پر جانا پڑا تو اگلے دن پر جب ہم گئے تو اگلے دن حضرت عساس صاحب دامد برکاتم کی جو ایک پوتی کا انتقال ہوا صبح میں بہت غمگین تھا حضرت کے لئے حضرت اس پوتی سے بہت اٹیج تھے بقول عساس صاحب کے کہ میرے ہر غم کا علاج تھی وہ چھوٹی سی تھی تو وہ اس کے بعد جب اگلے دن ٹیلی تھون ہوا جب ٹیلی تھون ختم ہوا تو میرے لئے بڑے عزاز کے بعد ہی کہ حضرت سٹیج پہ آئے اور بولا کہ میں آج پوری ہم نے پوری فیملی کے ساتھ میں نے بیٹھ کر یہ دیکھا ہے اندر بڑی سکرین پہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی اس پوتی کے غم میں میرے لئے زندگی کا شاید بڑا غم ہے یہ اور جب بھی میں کہیں سے پریشان ہو کر آتا تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا گود میں اٹھاتا تھا میرے غم دھل جاتے تھے اور وہ نہیں ہے لیکن یہ ٹیلی تھون دیکھنے کے بعد میرا وہ غم ہلکا ہو گیا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے مطلب میں خود دے رہا ہوں خود کو کوئی دے نہ دے تو یہ مجھے بلکل یاد ہے اچھا مجھے بتائیں کہ جو آپ اتنے بڑے پروگرامات کرتے ہیں لائف پروگرامات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے سے سکرپٹ تیار کرتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد میں نے یہ لائن بولنی ہے اس کے بعد یہ لائن بولنی ہے یا سموتلی جس طرح ماشاء اللہ آپ کو ملکہ حاصلہ بولنے کا ملکہ تو نہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنی ایبیلیٹی اور صلاحیت نہیں ہے نا کہ آپ آن دا سپوٹ کم از کم اپنے حصے کی بات کرسکیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کون سپ آپ کو پتا ہے نظام تعلیم پر بات کرنی ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کو دعوت دینی ہے تو یہ یہ پہلے سے چتہیں حسوشدہ چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد یہ بندہ آئے گا اس کا یہ عنوان ہے اس کے بعد یہ بندہ آئے گا اس کا یہ عنوان ہے بیچ میں ڈوکومنٹر چلنی ہے بیچ میں ایڈ چلنی ہے تو آپ کم از کم اتنی صلاحیت اگر آپ کے اندر نہیں ہے کہ بھئی آپ اس بندے یا اس عنوان کو دیکھ کر کوئی دو چار لائنیں بول سکیں آپ پاس ایڈ کر سکیں آپ سکرین پر نہ آئے ہر چیز کو سکرین پر میں یقین کر رہے ہیں یہاں ٹی وی چینلز میں ہم لوگ جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم رات کو نائن ٹو ایٹ ٹو الیون کے شوز دیکھ رہے ہوتا ہے نا ڈاک شوز یہ جو اتنا سموتلی بول رہے ہوتے ہیں بعض اندرز دس دس منٹ لگے ہوتے ہیں دادو شمار کے ساتھ ایسے لگ رہا ہوتا زبانی ایسا نہیں ہوتا وہ ٹیلی پرومٹر پر بول رہا تھا ٹیلی ٹیلی پرومٹر ایک آلہ ہے وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب آپ کے سامنے لگے گا نا تو وہ یعنی اس میں آپ کا آئی کانٹیکٹ کیمرے سے الگ نہیں ہوگا مثال کے طور پر اب یہ کیمرے لگا ہوگا یہ میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں اب اگر میں تھوڑا سا اس کیمرے کے علاوہ آڈینس کی طرف دیکھوں گا تو میرا یہ آئی کانٹیکٹ تھوڑا بہت ڈسٹرب ضرور ہوگا پبلک کو پتہ چل جائے گا دیکھ کے پڑھ رہا ہے ٹیلی پرومٹر کے یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ڈیوائیس ہوتی ہے ایک سٹینڈ پر وہ لگی رہی ہوتی ہے کیمرے کی ہائٹ پر اور کیمرہ اسی کے اندر فٹ ہوتا ہے اور پھر وہ کمپیٹر سے اٹیجڈ ہوتی ہے اس میں جو چیز کمپیٹر میں اس لیے وہ مہنگا ہوتا ہے نیوز والے یہی کرتے ہیں نیوز ٹیلی پرومٹر پر پڑھ جاتی ہیں بیسیکلی وہ نیوز کے لیے ہوتا ہے اب انکرز حضرات اس کو بہت سموتلی یوز کرتے ہیں تو ہم اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ٹیلی پرومٹر والے انکرنے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ملکہ دیا ہے آپ کو شکر برخد اللہ تعالیٰ مربانی اس کی جاتی اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح اتنے بڑی بڑے پروغرامات کرتے ہیں سموتلی ایک ہی گھنٹے کبھی ہوتا ہے اس سے بھی اوپر ہوتا ہے لیکن برحال یہ نورمل یہ گھنٹا تو یہ بتائیں کہ کبھی ایک لفظ میں آپ اس کو زیادہ ہونے لیجی جسے بولتا ہے بند ابھی آپ نے کوئی بند مارا ہو جس کی وجہ سے پوری ویڈیو میڈیا آس کو ڈیلیٹ کرنی پڑی ہو یا کوئی بھی اسے کانٹرو ورشل کوئی چیز پیدا ہوئی ہو تو کیا یار